بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس اس مصباح اللہ لیکچر اور متمیٹکس جیسے مستمر گرہ سبجکٹ ایسٹیسٹکس لیکچر نمبر نائن فار سمیسٹر بی ایس کامرس فور اس سے پہلی لیکچر لیکچر نمبر ایٹ میں ہم نے اریتمیٹک مین کے بارے میں پڑھا تھے کہ ہم گروف ڈیٹا کیلئے جب ڈیٹا گروف کی شکل میں ہو اس کے ہم کلاسز بناتے ہیں تو اس میں ہم اریتمیٹک مین کس طرح فائنڈ کریں گے تو اس کے لئے ہم نے فارمولا بھی ڈریف کیا تھا اور اس پر ہم نے ایک ایسامپل بھی کیا تھا آج اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے جیومیٹرک مین جیومیٹرک مین ڈسکریٹ ڈیٹا یا انگروپ ڈیٹا اور گروف ڈیٹا دونوں کے لئے ہم اس پہ ایسامپل کریں گے تو جیومیٹرک مین فار انگروپ ڈیٹا جیومیٹرک مین جی آف ایسٹ جیومیٹرک مین جیومیٹرک مین اصل میں ان ایتھ روٹ ہوتا ہے کس چیز کا ان ویلیوز کی پڑھٹ کا جب اس کو ہم پڑھٹ کرتے ہیں ملٹپلائے کرتے ہیں اور پھر اس پر ان ایتھ روٹ لیتا ہے جیس طرح ہم سکوئر روٹ لیتے ہیں نا تو یہ ان ایتھ روٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہی جو ہے اس کا جیومیٹرک مین بن جاتا ہے کس طرح اس طرح جیز ایکول ٹو ان ایتھ روٹ آف ایکس وان ایکس ٹو ایکس ٹری آف ٹو ایکس این یہ ملٹپلیکیشن میں اور اس کا ہم نہیں ان ایتھ روٹ لیتا ہے we are x is greater than 0 x جو ہے وہ 0 سے greater ہونا چاہیے مطلب اس میں 0 ویلیوز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر 0 ویلیو آتا ہے تو پھر جو میٹرک مین کا فائدہ پھر نہیں ہوا تو اس لئے ویلیوز جتنے بھی ہونے چاہیے وہ 0 سے greater ہونے چاہیے ٹھیک ہے نیگٹی ویلیو بھی اس پہ نہیں آ سکتی اچھا فار لارج سیٹ آف ڈیٹا جو میٹرک مین کین بی کلکولیٹ یوزیگ لانگریتم سو اپلائنگ لانگریتم دیکھیں جب ایکسپونینشل فنکشن ہوتے ہیں فار ایکس ایس پام میں فنکشنز ہوتے ہیں تو اس کو کلکولیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جب ہمارے ساتھ ڈیٹا زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے فار ایزمپل یہ ایکس ون سے لے کر ایکسن یہ اگر ہنڈرڈ ویلیوز ہے تو ہنڈرڈ ویلیوز اگر وہ پھر ڈیسیمل میں بھی ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے بار بار ہنڈرڈ تک پھر اس پر جو ہے آپ روٹ لیں گے تو یہ بہت مشکل بن جاتا ہے تو اس کے آسانی کے لئے ہم کیا کرتے اس پر لاغ اپلائے کرتے لاغ کس طرح کریں گے اپلائنگ لاغ on both hand side so this will become لاغ of g is equal to لاغ of this expression which is nth root of x1 x2 x3 of 2 xn تو ہم اس کو ہم اس طرح بھی لیکھ سکتے کہ لاغ of x1 x2 x3 of 2 xn hold to the power 1 over n ٹھیک ہے تو یہ nth root means taking power of 1 over n over this expression اچھا ابھی لاغ کے ایک property ہے کہ جب ہم لاغ x power a لگتے ہیں نا تو وہ power جو ہے وہ پرنٹ پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں اس طرح یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر لاغ of x power n اس طرح ہوتا ہے تو n لاغ x ہم لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لاغ کے property ہے تو اسی property کے بدولت ہم یہاں پر 1 اور n ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو ہے n کو جو ہے ہم پرنٹ پہ لگ سکتے ہیں اچھا تو یہ اس طرح بن جائے گا کہ لاغ of g is equal to 1 over n into لاغ of x1, x2, x3, xn تو یہ اس پر سرپ لاغ اپلائے ہو جائے گا اور 1 اور n ہم جو ہے فرانٹ پہ لیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ابھی یہ product میں ہے تو جب چیزی product میں ہوں گے اور اس پر لاغ اپلائے کریں گے تو وہ addition میں sum میں convert ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم sum میں convert کریں گے کس طرح لاغ of x1 پلس لاغ of x3 پلس لاغ of x3 پلس پلس لاغ of xn تو یہ سارے جو ہے addition میں convert ہوگے تو فارمولا سیمپل سا بن جاتا ہے بھی کہ 1 over n into summation log of xi یہ جتنے بھی value سے اس کو ہم add کریں گے اور ہم ان پر divide کریں گے n پر divide کریں گے ٹھیک ہے now taking nt log on both inside we will get gz equal to nt log of 1 over n into summation log of xi اس کو ہم اس طرح بھی لگتے تھے کہ summation log of xi divide by n ٹھیک ہے تو یہ فارمولا بن جاتا ہے discrete data کے لئے جس میں frequency involve نہ ہو ٹھیک ہے ungroup data ہے تو اس کے لئے فارمولا کیا ہم استعمال کریں گے یہ والا کہ gz equal to nt log of 1 over n into summation log of xi جتنی بھی data ہے اس کا log find کریں گے پھر اس کو ہم add کریں گے اس کو پھر ہم n پر divide کریں گے اور بعد میں اس کا ہم antilag لیں گے تو یہ ہمیں اترے ساتھ geometric mean اس data کا آجائے گا ٹھیک ہے فار example ہم اس پر example کرتے ہیں تمہار subtend by 9 stone are given below وہی example ہے جو ہم بار بار یہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آسانی کے لئے یہ لیتے ہیں پھر اس پر آپ اور بھی example کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے geometric mean ہم find کریں گے gg go to antilag of one over n to summation log of x i ٹھیک ہے تو یہ اس کا تعداد جو ہے n total number of data جو ہے 9 ہے اور log of 45 plus log of 32 plus log of 37 plus log of 46 of 2 log of 36 ان تمام جو بھی جتنی بھی data ہے اس کا ہم log find کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو پھر add کریں گے تو اس کا log of 45 log جو ہے آپ find کر سکتے پس semester second semester تک آپ لوگ نے اس کے بارے میں پڑا ہے تو log of 45 اس کے برابہ ہو رہا جائے گا table سے بھی find کر سکتے calculator use کر سکتے log of 32 یہ جیز آتا جاتا ہے log of 37 1556 8 2 اس طرح log of 46 up to so 1 تو اس تمام لگ جتنی بھی value ہم نے find کہ یہ آتے ٹھیک ہے ان تمام کو آپ add کریں گے تو addition سے آتا ہے 14.387 اور 9 پر ہم divide mean ہے 39.68 آتا ہے ٹھیک ہے اور تقریبا جو arithmetic تا میرے خیال سے 40 آتا کیا رہا ہے آپ پچھلے lecture میں جا کے اس کو اس سے کیا آتا تھا اور اس سے کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر geometric mean 39.68 آتا ہے ٹھیک ہے تو ungroup data کے لئے ہم نے geometric mean find کیا اگر یہ x1 x2 xk یہ data ہے with the corresponding frequencies f1 f2 fk اگر یہ mad values بھی ہو سکتے جو ہم class marks لہتے ہیں اور کیونکہ ہم class formula میں اس نہیں کسے class سے ہم mad point یا class mark ہم اس کو کہتے وہ ہی لہتے ٹھیک ہے یہ sample data بھی ہو سکتا ہے تو اس کا geometric mean ہم کس طرح find کریں ہم اس طرح کریں گے ہر ایک data اس پر اس کی frequency کا power لیں کس طرح x1 power f1 x2 power f2 x3 power f3 xk power fk tk اس طرح کریں گے اور تمام کو ہم کیا کریں گے multiply کریں گے پھر اس پر 1 over n so it means that the geometric mean for such data which have frequency which are in group palms so the geometric mean for such data is the nth root of the product of their corresponding frequency through power of their frequency means ہر ایک element پر ہم اس کا frequency power میں لیں گے پھر اس کا product معلوم کریں گے پھر اس کا root معلوم کریں گے تو یہ مشکل ہو جاتا یہ مشکل ہے مطلب ہر ایک ویل اپنے power لینا f1 f2 f3 اور سارو کو multiply کر روٹ لینا ہے تو اس کو ہم لاغ میں convert کرنے کے لئے ہم بہت سائیٹ پر لاغ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے پھر بہت سائیٹ پر لاغ اپلائی کریں گے اور ہر ایک power آ گیا جائے گا تو اس یہ formula بن جاتا ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہو تو اس طرح ہم اس طرح کریں گے اچھا اگر میں اس پر لاغ اپلائی کروں گا تو یہ پر چلو تو اس کو پھر میں کسی اور سلائیڈ میں آپ کے لوگ کے لئے اس کو سلائل کروں گا لیکن اب یہ جو ہے اس کو ہم اس طرح کر ستے کہ دونوں سائٹ پر لاغ اپلائی کریں گے پھر مثال کی لحاظ سے اچھا تو وہی اگزامپل لیتا ہے کہ میکا گروپ فریکوینسی دسٹریبیوشن پرام دے پالوینگ ڈیٹا ریلیٹری نیریڈیش گرام اپ سکسٹی ایپلس فیڑھ آور اڈرینڈ اپ پرام کانسائیمن آن پا فائنڈ ڈجو میٹرک مین تو وہی ڈیٹا ہم لیتا ہے یہ پہلی بھی ہم نے یہی اگزامپل لیا تھا تو اس کا ہم ٹیبل بنایں گے ٹیبل میں ویڈ جو ہے اس کا کلاسز بنائیں گے ٹھیک ہے پھر کلاس بانڈریز ہے یہ اور اس سے ہم نے میٹ فوانڈ اٹھایا ہے کہ میٹ فوانڈ ایکس مینس کلاس مارک جتنے ہوتے ہر ایک کلاس سے تو اس سے 74.5 لیا ہے ہم نے جو کہ ہم پائن کر سکتے ہیں ان دونوں کو ایڈ کر کے 2 فی ڈیوائیڈ کریں گے یا ان دونوں کو ایڈ کر کے 2 فی ڈیوائیڈ کریں گے جس اس کا جو میٹ فوانڈ ہے وہ ہی ہم نے لیا ہے 74.5 ٹی ہر کلاس کا جو ہے کلاس مارک ہے یا میٹ فوانڈ ہے پھر ہر ایک پوانڈ کا جو ہے ہم لاگ آف ایکس پائن کریں گے لاگ پانڈ کریں گے کیونکہ وہاں پر ہمیں لاگ کے ضرورت ہوتے ہیں تو لاگ پانڈ کرنے سے لاگ آپ 74.5 کا ویلیو آتی ہے 1.8722 اس طرح 94.5 کا آتا ہے 1.9754 اس طرح 114.5 کا یہ آتا ہے اس طرح یہ سب ہم سارے جو ہے ہم نے لاگ آف ایکس پائنڈ کی ٹھیک ہے پرکوینسی ہرڈی گیوئن ہے پرکوینسی جو ہے 910 سے 1710 کرسپانڈنگ لی ہر کلاس کی پرکوینسی گیوئن ہے وہ بھی ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے سمیشن ایف آئی 60 بن جاتا ہے کیونکہ یہ 60 ایفل سے اسی طرح اب پارمولے میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایف آئی لاگ آف ایکس آئی کی تو ایف آئی لاگ آف ایکس آئی جو ہے ہم نے فائنڈ کیا ان دونوں کو ملٹیپلیکیشن سے ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لو تو یہ آجاتا ہے پھر ان دونوں کو ملٹیپلائی کرکی یہ آجاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ایف آئی لاگ آف ایکس آئی بن جاتا ہے ان ساروں کو eight کرکی 124.2466 آجاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب فارمولا ہمارے ساتھ ہے کہ جیزی کوٹو انٹی لاگ آف سمیشن آف لاگ آف ایکس آئی ڈیوائی بے سمیشن ایف آئی تو سمیشن لاغ آف ایکس آئی جو ہے وہ فارمولا فارمولی جوہاں ٹیبل ہے اس سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تو فارمولا ہمارے ساتھ ہے سمیشن ایف آئی لاغ ایکس آئی ڈیوارڈ بے سمیشن ایف آئی اور اس کے پھر ہم انٹی لاغ لیں گے تو اس کا ویلو جوہاں ٹیبل سے ون ٹونٹی فور پوائنٹ ٹو فور سیکس سیکس اور سمیشن ایف آئی اس ایکول ٹو سیکسٹی اس کے جو فریکشن ہے اس سے ڈیویجن سے آتا ہے ٹو فوائنٹ زیون زیون ایٹ اور اس کا جب ہم انٹی لاغ پوائنٹ کریں گے تو ون سیونٹین پوائنٹ سیون ون گرام آتے ہیں شاید اس سے جو ہے ون ٹونٹی فور آ رہا تھا یا ون ٹونٹی ون آ رہا تھا دوسرا جو اریتمیٹک مین ہم نے پہلے لیکچر میں پوائنٹ کہتا تو اس کے ساتھ کمپیر کر لو کہ اس جو میٹرک مین اور اریتمیٹک مین میں مطلب کیا ریلیشن ہے وغیرہ تو یہی جو میٹرک مین تھا گروف ڈیٹا کے لئے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے پھر ہرمانک مین کے بارے میں والسلام